لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اوزو باللہ السمی العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لزی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عمائہ العادون وَلَا يُعَدِّي هَقَّهُ الْمُجْتَهِنُونَ الَّذِي خَلَقَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِّيَاحَا وَبِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ جَلَّدْ عَظَمَتُهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّعِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ الَلَا الْبَشِيرِ النَّزِيرَ السِّرَاجِ الْمُنِيرُ التُّهْرِ التَّاهِرِ الدُّرِّ الفَاخِرِ الْعَلَمِ الزَّاهِرِ المنصورِ المُؤَيَّدَ الرَّسُولِ المُسَدَّد سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا بِالْقَاصِمِ مُحَمَّدِ صلى الله عليه وَالَهِ وَلَعَالِهِ التَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ المَزْلُومِينَ الَّذِينَ اَظْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالتَّاهْرَهُمْ تَتْهِيرًا سِيِّمَ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ وَخَاتِمِ عِمَّةِ الْمَعْسُومِينَ الْكَحْفِ الْحَسِينَ وَغْيَاؤُسِ الْمُسْتَرِّ الْمُسْتَكِينَ مَلْجَئِ الْحَارِبِينَ وَعِسْمَةِ الْمُعْتَسِمِينَ اَرْوَاهُنَا وَأَرْوَاهُ الْعَالَمِينَ لِتُرَاهُ بِمَقْدَمْهِ فِدَاهِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعْلَى فَرَجَهُ الشَّرِیفِ وَاللَّانَةُ الدَّعِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى عَادَائِهِمْ وَقَتَلَتَهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ عَجْمَعِينَ حیزانِ گرامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایامِ سفر ہیں اور اس مبارک مہینے میں زیارتِ عربعینِ سید و شہدہ حضرتِ امام حسین علیہ السلام مومن کی علامت قرار دی گئی ہے ہر سال اس موقع کے اوپر لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے جوگ در جوگ گرو در گرو قافلہ در قافلہ کاروان در کاروان کربلہِ مقدسہ کی زیارت کو جاتے تھے اور کتنے ہزار لوگ تھے لاکھوں لوگ جو زیارت کی تمنا رکھتے تھے اور زیارتِ سید و شہدہ حضرتِ امام حسین علیہ السلام پیادہ چل کے انجام دیتے تھے اس سال اس وبائی مرض کی بنا کے اوپر ہم لوگ اس سعادت سے محروم ہیں اور تمام لوگ جو ان سعادت حاصل نہیں کر پائے ہیں ہم سب کے لئے دعا گویں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے سبابِ سید و شہدہ کا عجر عطا فرمائے اور سید و شہدہ سلام اللہ علیہ اور ان کے پاکیزہ خاندان اور ان کے پاکیزہ عجزہ اور افراد اور اصحاب صلوات اللہ و سلام علیہ مجمعین کہ واسطے سے خدا کی بارگاہ میں دس بدعا ہے کہ انہزاد کے صدقے میں یہ بلا جلدل جلدل دور ہو اور تمام مقامات مقدسہ کے راستے جلدل کھلیں اور ہم سب پھر سے دو مرتبہ اسی طرح سے زیارت کو جا سکیں اور امام حسین کی بارگاہ میں ارضِ ارادت کر سکیں اور اس مقدس بارگاہ کا بوسہ لینا اور سر جھکانے کی سعادت ہم کو نصیب ہو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب روایتیں ہیں بڑی اہم روایتیں ہیں اس سے اندازہ تھا کہ امام حسین کی زیارت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے روایت میں ہے امام جعف صادق علیہ السلام سے روایت ہے من عب العمال الاللہ زیارت و قبر الحسین علیہ السلام خداوند عالم کے نزدیک جو بات بہت زیادہ پسند ہے جو عمل خداوند عالم کو بہت زیادہ پسند ہے وہ امام حسین علیہ السلام و السلام کی قبر مبارک و قبر متحر کی زیارت ہے اور دوسری چیزے جو خدا کو پسند ہے وَأَفْزَلُ الْعَمَالِ اِنْدَ اللَّهِ اِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اور دوسری چیزے جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے وہ کسی مومن کو خوش کرنا پسند ہے جب یہ بات تہہ ہے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام اور خاص کرے میں معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین نے خدا کی خاطر سب کچھ قربان کیا ہے اور خدا نے ان کو حیات نور عطا کی ہے وہ اس فقط ہمارے اعمال پر شاہد ہیں اور گواہ ہیں زندہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کون کون ان کی زیارتوں کو آتا ہے اور کون کون کیا کام کر رہا ہے اور یہ بات تہہ ہے کہ امام حسین کی زیارت اہل بیعت علیہ وسلم کی خشنودی کا سبب ہے سرور کا سبب ہے پسندیدگی کا سبب ہے جب اہل بیعت علیہ وسلم کی زیارت اگر عام مؤمن کو خوش کرنا خدا کو زیادہ پسند ہے تو اہلِ بیت کو امام حسین کی زیارت کے لیے خوش کرنا خدا کو کتنا زیادہ پسند ہوگا رہذا ہر وقت ہر شخص وہ چاہتا ہے کہ خدا کا محبوب بنے خدا کی نظر میں اس کی قدر و قیمت آگے بڑھے اور خدا کی نظر میں اس کا مخلص بندہ بنے اس کو جائیے کہ قبرِ متحرِ ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کو جائے اس کے علاوہ اور جو روایتیں ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب روایتیں ہیں یہ روایت بھی امام جعفرِ صادق علیہ السلام سے ہے کہ ابن ابی خدیجہ نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا سالتون زیارتِ قبرِ حسین علیہ السلام میں نے امام سے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبرِ متحر کی زیارت کا ثباب کیا ہے فَقَالَ اِنَّوْ اَفْزَلْ مَا يَكُونُ مِنَ الْآمَالِ جملہ غور گئی اِنَّوْ اَفْزَلْ مَا يَكُونُ مِنَ الْآمَالِ یعنی جتنے بھی عامال ہیں ان تمام عامال میں سب سے افضل زیارتِ سید و شہدہ علیہ السلام افضل مَا يَكُونُ مِنَ الْآمَالِ ان تمام عامال میں سب سے افضل عمل زیارتِ سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام تو بس سلام ہے اس سلسلے کی کئی روایتیں ہیں جہاں پر نقل کی گئی ہیں سوال کہ زیارتِ حسین کس طرح سے افضل ہے جبکہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ تمام عامال میں نماز و عمل اگر یہ قبول ہو گئی تو بقیہ عامال قبول اگر یہ رد ہو گئی تو بقیہ عامال رد نماز کو یہ اہمیت دی گئی ہے تو نماز تو واجب ہے زیارت بہت ہی زیادہ ہے تو بہت زیادہ اس کی تاقید کی گئی ہے لیکن زیارت کا وجوب نماز کے وجوب کی طرح نہیں ہے تو نماز تو واجب ہے اور زیارت ان لوگوں پر جانا ضروری ہے جن کے پاس امکانات ہوں جبکہ نماز میں ایسی کوئی شہر تو نہیں ہے نماز ہے غریم امیر پر غریب پر فقیر پر شہری پر دہاتی پر مریض پر سہتمند پر سب پر واجب ہے جبکہ اس طرح کی شرطیں زیارت امام حسین کے لئے نہیں ہے البتہ وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی استطاعت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے قوت رکھتا ہے اگر وہ زیارت امام حسین کو نہ جائے اور تر کر دے اور کئی سال تک نہ جائے تو اس نے امام حسین پر جفع ضرور کی ہے اور یہ جفع مومن کے لئے مناسب نہیں ہے جواب اس کا یہ ہے یہ کیوں افضل ہے یہاں پر مسئلہ واجبات کا مسئلہ نہیں ہے یہاں مسئلہ افضلیت کا مسئلہ ہے کس طرح سے اس زیارت کو سب پر فضیلت حاصل ہے آپ غور کریں کبھی کبھی مستحبات کو جو خاص کر وہ مستحبات جو اتاقیدی ہیں جن کی اہمیت ہے ان کو کبھی کبھی واجبات پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے مثلا سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب سلام واجب ہے سلام کرنا کسی کو مستحب ہے جواب سلام واجب ہے لیکن روایت میں کیا ملتا ہے جو سلام کرتا ہے ابتدا میں اس کو انہتر سکسٹین نائن سواب ملتے ہیں اور جو جواب دیتا ہے اس کو ایک سواب ملتا ہے تو جو مستحب انجام دیتا ہے اس کو سکسٹین نائن انہتر سواب ملتے ہیں اور جو واجب انجام دیتا ہے اس کو ایک سواب ملتا ہے یہ خدا کی مسئلہت ہے اس خدا کی مسئلہت کو اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کبھی کبھی خدا و اندیالم اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کار مستحب کو آسان نہ سمجھیں اس کار مستحب کی طرف سے توجہ ہٹائے نہیں بلکہ اس کار مستحب کو بہتر سمجھیں اور اس لیے زیارت حسین زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آج دین اسلام کی بنیاد اسی زیارت کی بنا پر اسی امام حسین کی شہادت کی بنا پر ہے اگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں شہادت نہ دی ہوتی تو آج نہ نماز واقع ہوتی نہ روزہ نہ آزان نہ قامت نہ توحید نہ نبوت نہ رسالت نہ امامت نہ قیامت دین اسلام مٹ گیا ہوتا تو وہ ایک شہادت جو دین اسلام کی بقا کا سبب ہے اگر جس نے یہ شہادت دی ہے زیادہ اس کی زیارت کو کوئی شخص چائلنج نہیں کر سکتا اس کا ثواب کتنا ہے لہذا ہر وہ شخص جو چاہتا ہے بہترین عمل انجام دے اس کے لیے بہترین عمل زیارت سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام ہے اس کے بعد ایک روایت اور عرض کرتا ہوں پھر دوسری بات آپ خدمت میں گزارش کروں گا اس روایت کو غور سے سنیں انشاءاللہ بقیہ روایتیں آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا یہ روایت امام ابو الحسن علیہ ابن موسر رضا صلوات اللہ صلی اللہ علیہ سے نقل ہوئی ہے قال منزار قبر ابی عبداللہ علیہ السلام بشت الفرات کانا کمنزار اللہ فوق ارش جس نے فرات کے کنارے قبر مبارک امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس نے خدا کی زیارت کی عرش کے اوپر فوق ارش ہی عرش سے بھی بلندی بجا کے خدا کی زیارت کی ہے اسی طرح کی روایت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے منزار حسن علیہ السلام یوم آشورہ جس نے روز آشور امام حسین کی زیارت کی فکان نمازار اللہ فوق ارش گوئے اس نے خدا کے ارش کے اوپر زیارت کی ہے یہاں بر مطلب کیا ہے فوق ارش کے مطلب خدا کوئی جگہ تو نہیں رکھتا خدا کا کوئی مکان تو نہیں ہے کہ ہم خدا سے جا کے فوق ارش میں البتہ ارش وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام مشغول عبادت و راز و نیاز پروردگار ہیں اس فوق ارش کے اوپر انبیاء علیہ السلام ہے عوصیہ علیہ السلام ہے تو جو شخص امام حسین کی زیارت کو جائے گا گویا اس کو ارش کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی زیارت کا شرف ملے گا اور ارش نہیں فوق الارش ارش کے اوپر اس کا مطلب کیا یہاں پر خدا کی مطلب نہیں ہے ملک کے مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح سے امام حسین کی زیارت کرنے جائے گا اتنا وہ خدا سے قریب ہوگا جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں راج پہ تشریف لے گئے تو قابع قوسن و ادنا کی منزل تھی تو یہ قربت مکانی نہیں تھی یہ قربت مانوی تھی یہ قربت قلبی تھی یہ خدا سے نزدیک ترین منزل کی بات تھی خدا سے نزدیک ترین منزل کی بات تھی قابع قوسن و اتنا کی منزل فرماتے ہیں جو شک امام حسین کی زیارت کرتا ہے وہ خدا بند عالم سے نہائیت درجہ قریب ہے یعنی قربے جو شخص قربے خدا بند عالم کی بلندترین منزل حاصل کرنا چاہتا ہے اور قربے خدا کے عزت و شرف سے اپنے کو بہرہ مند کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ قبر متحر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے فوق عرش ہی عرش کے اوپر عرش میں نہیں فوق عرش کے اوپر اس کا بلند درجہ بلند ہے البتہ یہ بلندی درجات نیت کی بنا پر معرفت کی بنا پر خلوص کی بنا پر اخلاص کی بنا پر وہ لوگ جو کسی ریاکاری کے لئے زیارت کرنے جاتے ہیں یا شوق میں جاتے ہیں تفریقوں کا مسئلہ نہیں ہے ہر وہ شخص جو امام حسین کی زیارت اللہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے امیر الرمین علیہ السلام کے لئے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے لئے امام حسین علیہ السلام کے لئے امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لئے جو شخص صرف اور صرف خدا اور اہل بائٹ علیہ السلام کی خوشنودی کے لئے زیارت کرے گا اور اس کے مقصد کچھ اور نہیں جتنی نیت پاک جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب زیارت بھی زیادہ ہوگا اور جتنا خلوص میں کمی ہوگی جتنا نیت میں کمی ہوگی جتنا معرفت میں کمی ہوگی اتنا ہی ثواب بھی کم ہوگا یہ ثواب جتنی معرفت امام حسین علیہ السلام بڑھتی جائیں گی جتنا نیت خالص ہوتی جائیں گی جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا جتنی معنفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی زیادہ زیارت کا سواب ملتا چلا جائے گا ایک زیارت امام حسین قبل کے سلام علیکی آبا عبداللہ کہنا گویا انسان کربلا میں نہیں کھڑا ہے عرش کے اوپر کھڑا وہ خدا بند عالم کی بارگاہ سے امام حسین کو سلام بھیج رہا ہے سوال جب یہ زیارت اتنی اہم ہے تو امام حسین نے وہ کون سا کام کیا ہے وہ کون سا کام میں امام حسین نے انجام دیا ہے جس کے بنا پر اتنی زیارت کا سواب میں بقیہ روایتیں بعد میں پیش کروں گا ہم زیارت وارثہ میں جب امام حسین علیہ السلام کو تمام انبیاء کا وارث قرار دے دیتے ہیں السلام علیکی وارثہ آدم صفت اللہ سلام کے وارثہ نوحی النبی اللہ تا آخر میں کیا کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت السلاح وآتیت الزکاہ وعمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر حتی اتاک اليقین چاچ اشہد انک قد اقمت السلاح آپ نے نماز خائم کی میں گواہی دیتا ہوں یقیناً آپ نے نماز خائم کی وآتیت الزکاہ اور آپ نے زکاہ تاتا کی وعمرت بالمعروف اچھائیوں کے حکم دیا ونہیت عن المنکر اور برائیوں سے کب تک حتی اتاک اليقین جب تک آپ شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہو گئے یعنی یہ ققام نماز یہ ادائیگی یہ زکاہت یہ امر بالمعروف یہ این اصبر ایک وقتی چیز نہیں تھی جو امام حسین انجام دی حتی اتاک اليقین یعنی یہ مسلسل امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ تھا کہ آپ مسلسل نماز خائم کرتے رہے زکاہت دیتے رہے امر بالمعروف کرتے رہے نئی عزم انکر کرتے رہے اچھائیوں کو دیتے رہے برائیوں سے روکنے لگے حتی اتاک اليقین یہاں تک کہ آپ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے تو امام حسین نے کیا کیا نماز پڑھی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے نماز قائم کی ہے اب ہم غور کریں نماز کی فضیلت کی آج ہمائی کیا نماز پڑھی جاتی ہے ہمیں یہ ساس ہونا چاہیے ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں آیا ہم صرف ٹکر لگا رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں یا ہم اپنے کو خدا بند عالم کی بارگاہ میں محسوس کر رہے ہیں اور یہ محسوس کر رہے ہیں خدا بند عالم ہم کو دیکھ رہا ہے آپ یقین جانے ہیں آپ کسی شخصیت کے سامنے اگر کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں حدیعہ پیش کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ایک گلاس پانی دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک گلاس پانی کیسے دیں گے ایسی اٹھا کے دے دیں گے لوگ گلاس پھی لو اگر یہ کہتا ہے لوگا کہا کہ یہ شب بدتمیز ہے بدتہذیب ہے اس کو کسی شخصیت کا احترام کرنا نہیں آتا یہ بے عدب ہے اس کو تمیز نہیں ہے کہ کس طرح سے شخصیت کے سامنے بزرگ کے سامنے پانی پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اسی گلاس پھاگ لیجئے پی لیجئے کہا نہیں یہ بے عدبی ہے بد اخلاقی ہے بے احترامی ہے کہا کہ ایسے پانی پیش کریں کہ اگر پانی پیش کرنا ہے تو ٹری میں سجا کر کے گلاس کو ساس اتھرا کر کر کے اس میں بہترین پانی ڈال کر کے اور اس کو دونوں ہاتھوں پر رکھ کے اس کے سامنے پیش کریں کہا یہ احترام ہے تو جب ہم ایک معمولی سے دنیا کے عظیم انسان کے سامنے اگر ایسی گلاس پانی پیش کر دیں تو ہم بدتمیز کہلائیں بدتہذیب کہلائیں بداخلاق کہلائیں تو اگر ہم خداوند عالم جو عظیم ہے جببار ہے قہار ہے اکبر ہے ہنان ہے منان ہے رحمان ہے رحیم ہے رازق و خالق ہے سب کچھ ہے ہم اس کے سامنے ایسے ہی بے دلی سے نماز پڑھیں تو ہم نے خدا کی بارگاہ میں کیا توفہ دیا ہے اگر ہم ایک گلاس پانی عدب کے ساتھ پیش نہ کریں تو ہم بدتہذیب کہلائیں اور ہم پانچ وقت کی نمازیں پوری توجہ کے ساتھ نہ پڑھیں نماز پڑھ رہے ہو مسلح پر دل ہمارا کہیں اور لگا ہو اور وہ بھی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہو تو کیا یہ جلدی جلدی کی نماز خداوند عالم کی بارگاہ میں بے عدبی نہیں ہے بے احترامی نہیں ہے اس آپ یقین جانی ہے اگر کوئی شخص اس بزرگ کی خدمت میں ایسے ہی پانی پیش کرتا ہے تو اس سے بزرگ کی شخصیت متاثر نہیں ہوتی بزرگ کی عزت میں خویرف نہیں آتا بزرگ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی پانی دینے والے کی حیثیت معلوم ہوتی یہ کتنا بعدب ہے یہ کتنا تہذیب دار ہے یہ کتنا باخلاق ہے یہ کتنا بامارفت ہے اسی طرح اگر ہم نماز صحیح طور سے نہیں پڑھ رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں صحیح طور زیادہ نہیں کر رہے ہیں تو عظمت خدا میں کوئی کمیم نہیں آئے گی پتہ چلے گا یہ بندہ کتنا نالائق ہے یہ بندہ کتنا بدتمیز ہے یہ بندہ کتنا بداخلاق ہے لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں دو رکعت نماز کا حدیعہ پیش کریں تو پوری توجہ کے ساتھ پیش کیسے مولا کائنات جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے پیروں سے تیر نکال لیا جاتا ہے ہم اس منزل پہ تو نہیں ہیں کتنی توجہ ہمارے غرق ہو جائے کہ ہمارے پیروں سے تیر نکال لیا جائے ہم کو پتہ نہ لیکن کم از کم ہم نماز پڑھتے وقت اپنی توجہ کو اپنے دل کو خدا کی بارگاہ میں لاتو سکتے ہیں اور یہ ملتا ہے کہ نماز کا صحیح ہونا ایک الگ مسئلہ ہے نماز کا قبول ہونا ایک الگ مسئلہ ہے نماز صحیح وہ ہے جو ارکان کے ساتھ پڑھی جائے نماز قبول وہ ہے جو پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے اگر چار رکعت نماز میں ایک رکعت میں توجہ تھی تو ایک رکعت قبول دو رکعت میں پوری توجہ تھی تو دو رکعت قبول تین رکعت میں پوری توجہ تو تین رکعت قبول چار رکعت میں پوری توجہ تھی تو چار رکعت قبول اگر کسی میں توجہ نہیں تھی تو کوئی ایک رکعت بھی قبول نہیں امام حسین نے نماز قائم کیے تو ہم جس کی زیارت کو جا رہے ہیں اور جس کی زیارت میں سب سے پہلا جملہ ہے یہ جو نماز قائم کرنے کی بات کی گئی ہے کیا مطلب ہے کہ جو زارت امام حسین کی تمنہ رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کوئی امام حسین کی خوشنودی کے لیے نماز قائم کریں نماز کو پورے ارکان کے ساتھ پورے حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ امام حسین کی خوشنودی کا سبب ہو سکے امام اور آپ دیکھیں کہ نماز کے فائدے کیا ہیں نماز میں ملتا کیا ہے نماز ہم پڑھ رہے ہیں ہماری ضرورت ہے ہم محتاج ہیں ہم بے نیاز ہیں اگر ہم نے نماز پڑھی تو خدا پر کوئی احسان نہیں کیا اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے اپنے فریضے کو ادا کیا ہے اپنے واجبات کو ادا کیا ہے ہم نے خدا پر کوئی احسان لیکن خدا بندی عالم ہم پر اتنا مہربان ہے اتنا مہربان ہے اتنا مہربان ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں للمسلی صلاح و خضال مسلی کو تین خصوصیتیں تین صفتیں ملتی ہیں پہلی کیا ہے جس وقت مومن اپنی نماز میں کھڑا رہتا ہے قیام کرتا ہے جس وقت مسلی نمازی نماز میں مسلے پر کھڑا ہوتا ہے ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں کہاں سے اس کے قدموں سے لے کر کے آسمان تک اس کے قدموں سے لے کے آسمان تک ملائکہ پور اس کو گھیرے رہتے ہیں ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں جو نماز میں مسلے پر کھڑا ہوتا ہے اور دوسری چیز کیا ہے پہلی خصوصیت کیا تھی ملائکہ اس کے قدموں سے گھیرتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں آسمان تک دوسری خصوصیت یہ کہ آسمان کی بلندی سے اس پر نیکیاں نازل ہوتی اس کے سر کے اوپر یعنی جب تک مسلی نماز میں کھڑا ہوا ہے نماز میں مشغول ہے مسلسل آسمان سے اس کے سر پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے ملائکہ گھیرے ہوئے ایک نیکیوں کی بارش ہو رہی دو اور تیسی وہ ملک جو اس انسان پر معین کیا گیا ہے اگر اس نماز پڑھنے والوں کو یہ معلوم ہو وہ کس سے مناجات کر رہا ہے کس سے مہوے گفتگو ہے کس کی بارگاہ میں لپکشا ہے تو وہ کبھی بھی نماز سے مو نہیں موڑے گا ہم کو جو ملتا ہے کہیں میں معصومین رات بھر نماز پڑھا پڑھا کرتے تھے اتنی نمازیں پڑھتے تھے قدموں میں ورام آ جاتا تھا وجہ کیا تھی ان کو لطھ ملتا تھا خدا سے مناجات کرنے کے لئے وہ خدا سے مناجات کرنے میں لذت محسوس کرتے تھے راتیں گزر جاتی تھیں پتہ نہیں چلتا تھا کب رات گزر گئی کیوں ان کو احساس تھا وہ کس خدا سے مناجات کر رہے ہیں آوازہ دوسری روایت ہے یہ بڑی اہم روایت ہے اس کو غور کریں اور اپنے عمل کو دیکھیں اگر کسی نماز کا وقت آ جائے تو ملک فرشتہ آواز دیتا ہے نماز صبح کا وقت آیا اول وقت فرشتہ آواز دیتا ہے نماز ظہور کا اول وقت ایک بجے نہیں ہے نماز ظہور کا اول وقت زوال ہے یہ زوال ہر شہر کے اعتبار سے الگ الگ ہے بمبئی میں زوال کا وقت الگ ہے بقیہ شہروں میں زوال کا وقت الگ ہے اول وقت زوال اول وقت نماز ظہور ہے تو جب نماز کا وقت آتا اول وقت آتا ہے تو ملک آسمان سے آواز دیتا ہے ایوہ الناس اے لوگو تم نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے پشپ جو جہنم کی آگ روشن کر رکھی ہے تم نے جو اپنے آگ روشن کر لکھی اپنے گناہوں کی بنا پر بدعمالیوں کی بنا پر خطاؤں کی بنا پر بداخلاقیوں کی بنا کے اوپر اٹھو وقت اول نماز پڑھ کر کے اس بھڑکائے ہوئی آگ کو بجھاؤ ہم معصوم نہیں ہیں ہم گناہوں سے پوری طرح کنارہ کش نہیں ہو سکتے لیکن ہم گناہوں کے ذریعے بھڑکائے ہوئی آگ کو اول وقت نماز پڑھ کے بجھا ضرور سکتے ہیں میں پھر ازکار ہم معصوم نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے معصوم ہیں تو ہم سے خطائیں تو ہوتی رہتی چاہے آمدن ہو چاہے سہمن ہو باشور ہو یا لاشور ہو تو ہر گناہ ایک آگ بھڑکاتی ہے ہر غلطی ایک آگ بھڑکاتی ہے تو نہ معلوم ہماری کتنی گناہیں ہم نے کتنی آگ ہم نے بھڑکا رکھی ہیں اور جو ہم نے آگ بھڑکا رکھی اس سے ہم جلیں گے دوسرا نہیں جلے گا ہم ماچس کی ایک ذرا سی تیلی کو برداشت نہیں کر سکتے پگھلے ہوئے موم کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم جہنم کی آگ کو کیا برداشت کریں گے تو ہماری گناہوں نے آگ تو بھڑکا دی ہے فرشتہ کہتا ہے اس بھڑکائی بھی آگ اگر بجھانا چاہتے ہو تو اٹھو اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرو اس کے بعد ایک روایت اور میں آپ خدمت درست کرتا ہوں اس کو اور کریں اب بقیہ روایتیں انشاءاللہ اندہ ہفتے پیش کروں گا اگر لان توفیق دی اول وقت نماز پڑھنا ایک الگو آج ہم آئے کیا مسئلہ ہے خاص کا صبح کی نماز عام طور سے لوگ آخر وقت میں پڑھتے ہیں ظہر کی نماز دن کے آخر میں پڑھتے ہیں مغرق پی نماز وہ خوشخسمت نماز ہے لوگ کسی طرح اس کو اول وقت پڑھ لیتے ہیں وانا صبح کی نماز بالکل آخر وقت میں وہ بھی اگر آنکھ کھل گئی تو اور ظہر کی نماز بھی تین بجے چار بجے جب اس کو فرصت ملی مغرب کی نماز بھی اگر اول وقت پڑھ لی تو پڑھ لی وانا آٹھ بجے نو بجے دس بجے آپ اس کو فرصت ملی آپ غور کریں اس پہ توجہ دیں امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں اگر بندہ نماز اس کے وقت پہ پڑھتا ہے وہاں فضا علیہ ایک مرتبہ نہیں کہ آج ہمیں اول ہے اگر کوئی شخص مسلسل نماز اول وقت پڑھ رہا ہے اور اس اول وقت پڑھنے کی عادت رکھے ہوئے ہیں حفاظت کر رہا ہے پابندی کر رہا ہے ارتفت بیزان نقیہ یہ نماز ایک بہت ہی خوبصورت حسین شکل میں آسمان کی طرف جاتی ہے تقول اور جاتے وقت کہتی رہتی ہے حفظتنی تُو نے میری حفاظت کی ہے حفظک اللہ خدا تجھے محفوظ رکھے جب کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز ایک نور کی شکل میں سفید نور کی شکل میں پاکیزہ نور کی شکل میں آسمان کی طرف جاتی ہے اور جاتے وقت کہتی رہتی تُو نے میری حفاظت کی ہے خدا تیری حفاظت کر وَإِذَا لَمْ يُسَلِّهَا لِوَقْتِهَا لیکن جب کوئی شخص نماز اول وقت نہیں پڑھتا اگر کوئی شخص نماز اول وقت نہیں پڑھتا اور اول وقت پڑھنے کی حفاظت پابندی بھی نہیں کرتا تو ارتفت علیہ السعودہ مسلمہ تو یہ نماز تاریخی کی صورت میں ظلمت کی صورت میں اندھیری کی طرف اوپر جاتی ہے اور جاتے جاتے کہتے زیعتنی تُو نے مجھے ضائع کیا ہے خدا تجھے ضائع کرے تُو نے مجھے ضائع کیا ہے خدا تجھے ضائع کرے بزرگوں نے یہ ہم سے بتایا ہے کہ اگر ہمارے کام میں مشکلات ہیں آسانیہ نہیں ہے پریشانیہ ہیں گھر میں پریشانیہ ہیں کاروبار میں پریشانیہ ہیں رزق میں پریشانیہ ہیں صحت کی پریشانیہ کا اس کے لئے ایک راستہ یہ نماز اول وقت پڑھنا دو چیزیں بتائیں بزرگوں نے ایک والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور دوسرے نماز اول وقت پڑھنا تو ہم جس امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں اور جن کی تمنا رکھتے ہیں انہوں نے کربلا کے میدان میں نماز کا پڑھی تھی صبح کی نماز طلوع ہافتہ آپ کے قریب پڑھی تھی زہر کی نماز عصر کے وقت پڑھی تھی یا انہوں نے صبح کی نماز اول وقت پڑھی اور زہر کی نماز جنگ کے ہنگام میں شہدہ کے درمیان اول وقت پڑھی یا نہیں پڑھی اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں اول وقت ساری نمازیں ادا کی ہیں تو ہر وہ شخص جو زیارت امام حسین کر شکاہیت کرنے کی تمنا رکھتا ہے اس کے ذمہ داری ہے خوشنودی ہے امام حسین کے لیے اول وقت نماز پڑھے اور نماز پوری توجہ سے پڑھے یہ امام حسین کو بہترین خراجی عقیدت ہے ہم نماز پڑھیں پوری توجہ سے پڑھیں اور اول وقت نماز پڑھنے کی عادت دالیں خدا و اندیالم ہم سب کو توجہ کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ امام حسین کے قلب کے ساتھ امام حسین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیں اور پوری توجہ پوری معرفت حضور قلب کے ساتھ اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس اول وقت نماز پڑھنے پر ہم تو ہمیں پابندی کی ساتھ تصیب فرمائے اور ان حالات میں بارگاہ سید و شہدہ کے ذریعے سے ان کے واسطے سے ان کے فرض اندعزیز حضرت خجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام خدمت میں ان ایام سفر کی تازیت پیش کرتے ہیں ان میں جو مسائب آئے ان کی تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں دس بدعاں ہیں آپ کو اپنے آبا و اجداد تیبین تاہرین کا واسطہ ان کے حق کے بنا پر ایک نظر کریں اور اس محلی کے وابا سے تمام مومنین و مومنات کو نجات عطا فرمائیں وہ تمام مومنین و مومنات جو اس بلا سے گرفتار ہو کے دنیا سے چلے گئے پر وردگار ان کو ان کی مغفرت فرما ان کے دریات کو بلند سے بلند تر فرما ان کے لئے برزق میں بہترین آسانیہ فرہام فرما اور جو لوگ ہیں خدا ان کو محفوظ فرما حرافت و بلا سے خاص بلا سے اور جو افراد خدا نہ خاصتہ اس بلا میں گرفتار ہیں خدا بند عالم ان کو بیمار سے یہ کربلا سے یہ ذاتیان اسلام کے صدقے میں شفاہ کامل آجل انعائیت فرمائے اور سب کو اس سے محفوظ رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ